سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے ڈیفرنس بیٹوین کوانٹم اینڈ بوہرز موڈل کی ہم دیکھیں گے ڈیفرنس کوانٹم میکینیکل موڈل اور بوہرز اٹومک موڈل ان دونوں کے درمیان ٹھیک ہے تو ان کے درمیان ڈیفرنس لے کر آنے کے لیے ہم ایسے ڈیفرنس دیکھنے کے لیے ہم ایسے کریں گے کہ ایک سائٹ پہ لکھیں گے بوہرز موڈل ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پر اس کو لے آئے اور یہاں پہ ہم نے اس کو پلیس کر دیا بوہرز موڈل اور دوسری طرف ہم لے آئیں گے کوانٹم میکینیکل موڈل ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دوسری جانب لکھیں گے کوانٹم میکینیکل موڈل یہ ہمارے پاس آگیا کوانٹم میکینیکل موڈل اور ان کے بارے میں اب ہم سٹیڈی کرتے ہیں جو ان کے ڈیفرنسز ہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ اف آل اگر ڈیفرنس دیکھیں تو بوہرز موڈل میں کہا گیا جو کنسیڈر کیا گیا ایک کنسیڈریشن دیکھیں گے کہ یہاں پر بوہرز موڈل میں بوہر نے یہ بات کہی کہ الیکٹرون کو ایز پارٹیکل کنسیڈر کیا ٹھیک ہے یعنی کہ الیکٹرون کو ہم کہتے ہیں کہ بوہر نے کیا کنسیڈر کیا پارٹیکل ٹھیک ہے تو یہاں ہم نے دیکھا پارٹیکل جبکہ اگر ہم بات کریں کوانٹم میکینیکل موڈل میں تو اس میں الیکٹرون کو ارونج شرڈنگر نے الیکٹرون کو کیا کنسیڈر کیا تھا الیکٹرون کو ایز ویو یا ہم کہتے ہیں سٹیننگ ویو اس کو کنسیڈر کیا تھا اور جو میکینیکلی ڈیریویشن تھی میکینیکل موڈل کو ایٹومک موڈل کو ایکسپلین کرنے کے لئے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں میکینیکل ایکسپریشن جو ہے وہ ڈی بروکلیز ایکوئیشن کا بھی لیا گیا یا ڈی بروکلی کے جو ہم کہتے ہیں کہ جو پروپوزیشن تھی اس کو بھی کنسیڈر کیا گیا ٹھیک ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ویو اور پارٹیکل کی ڈیریویٹی کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ میکروسکوپک لیول پہ اگر ہم دیکھیں اوبجیکٹس کو یا میکروسکوپک اوبجیکٹس جو ہوتی ہیں اس میں ایز ویویف کنسیڈر کی جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ ایز ویویف بیہیو کرتی ہیں اور میکروسکوپک جو ہے وہ موسٹ آف تیم پارٹیکل کی طور پہ بیہیو کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہلا ڈیفرنس آ گیا سیکنڈ ڈیفرنس کی بات کریں گے یہاں پر ہم دیکھیں گے یہاں پر ڈیفرنس نمبر ٹو دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنس نمبر ٹو کیا ہے اگر ہم بوہرز موڈل کی بات کریں تو بوہرز موڈل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر بوہر نے یہ بات کہی کہ جو ایڈومک آربٹلز ہیں وہ فکسڈ یا دیفنیٹ انرڈی آربٹلز میں یا انرڈی ساری انرڈی لیولز میں ریولف کرتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرونز فکسڈ لیولز میں ریولف کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کس طرح سے اگر ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے اگر یہ نیوکلیس ہے تو اس کے ہ گئے اراؤنڈ یہ فکسڈ آربٹل ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ ایک فکسڈ آرپٹل ہے اور ان فکسڈ آرپٹلز میں یا ان کو ان فکسڈ آرپٹلز کو ہم کہتے ہیں ڈیفنیٹ انرڈی lیولز ٹھیک ہے تو ان ڈیفنیٹ انرڈی لیولز میں یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ریولف کرتے ہیں الیکٹرونز ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بوہر نے کیا کہا فکسڈ آرپٹلز ہیں یہاں پر ہم لکھیں گے definite energy levels اور ہم bracket میں لکھ دیتے ہیں fixed orbits جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں quantum mechanical model کی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ exactly fixed ہمارے پاس orbits نہیں آجاتے یہ کہنا کس طرح سے جس طرح سے ہم یہاں بات کریں گے کہ exactly fixed energy levels نہیں ہوتے بلکہ ہم کہیں گے energy levels جو ہوتے ہیں وہ definite نہیں ہوتے ہم کہیں گے energy levels definite نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتے ہیں یہ behave کرتے ہیں as clouds ایک clouds سے ہوتے ہیں جو کہ کیا کر رہے ہوتے ہیں surround کر رہے ہوتے ہیں nucleus کو یعنی کہ اس کو ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کس طرح سے ہوتے ہیں جیسے ہم پہلے اس کو discuss کر بھی چکے ہیں کہ اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے quantum mechanical model میں ہم کہتے ہیں energy levels جو ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں electron density کہاں ہے electron density وہی ہوتے ہیں orbitز جن کو ہم کہتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ as clouds ہمارے پاس آجاتے ہیں کوئی definite ہمارے پاس یہ جو ہے کوئی fixed orbits نہیں آگئے کوئی threads ہی نہیں ہے کوئی lines ہی نہیں ہے جس میں ہم کہتے ہیں جن کو ہم orbits کہہ رہے ہیں یہ clouds سے ہیں جو کہ nucleus کو surround کر رہے ہیں تو اس کی ہم نے بات کی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک اور difference آگیا ہے پھر اس کے بعد ہم third difference کی طرف آئیں گے ہم دیکھتے ہیں difference number three ٹھیک ہے اب difference number three میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں گے کسی چیز کی یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ bohers model میں ہم کہتے ہیں orbits کو کون سے quantum number ہم دیکھتے ہیں کہ represent کرتا ہے یہ ہوتا ہے n ٹھیک ہے n جس کو ہم کہتے ہیں principal quantum number principal quantum number ہم دیکھتے ہیں کہ کس چیز کو represent کرتا ہے orbits کو represent کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم quantum mechanical model کی بات کریں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف orbits کی بات نہیں ہوتی ٹھیک ہے جب ہم کہتے ہیں as clouds تو اس کے اندر ہمارے پاس ان clouds کے اندر بھی جس طرح سے اگر ہم واپس اسی part کو دیکھیں تو اس میں ہم دیکھیں ان clouds کے اندر بھی کوئی part ایسا ہوگا کوئی جگہ ایسے ہوگا کہ جہاں پہ زیادہ probability ہے زیادہ chance ہوگا electron کے موجود ہونے کا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ probability کی بات آ جاتی ہے یہاں پر ہم definite energy orbitals کی بات نہیں کرتے definite energy levels کی بات نہیں کرتے بلکہ ہم کس کی بات کرتے ہیں ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ probability آ جاتی ہے یہاں ہم کہتے ہیں chance ہے کتنا chance ہے کسی electron کا ایک جگہ پہ موجود ہونے کا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس energy levels میں جب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں یعنی کہ quantum mechanical model کے according تو ہم n کی بھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ n ہوتا ہے یعنی principal quantum number جو کہ orbits کے لیے ہم represent کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم l کی بھی بات کرتے ہیں جو کہ ہوتا ہے azimuthal quantum number جو کہ orbitals کو represent کرتا ہے تو اس طرح سے ہم نے ایک اور difference دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس کے ایک اور difference پہ آئیں گے اور اس میں ہم کیا discuss کریں گے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اب ہم بات کریں گے یہاں پر ہم mention کرتے ہیں یہاں پر ہم لکھیں گے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ difference number 4 کی اب ہم بات کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں n جب یہاں پر discuss ہوگا ہے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ fixed orbits اور ہم نے کہا کہ boards model include کرتا ہے صرف principal quantum number جو کہ orbits کو represent کرتا ہے تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے یہاں پر اس طرح سے ہے کہ n جو represent کرتا ہے principal quantum number orbits اور اس کا مطلب ہے fixed energy levels اور اس کا مطلب ہے size ٹھیک ہے تو atomic model کے size کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اس میں صرف جو representation ہوتی ہے وہ size کی ہوتی ہے بات محدود کی عرض کرتی جاتی ہے size پہ ٹھیک ہے جبکہ اگر ہم quantum mechanical model کی بات کریں تو n کی وجہ سے یعنی کہ principal quantum number کی وجہ سے جو کہ orbit کو represent کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ size کی بھی بات کی جا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر l کو ہم نے کہا کہ orbits کی نا تو یہاں پہ ہم نے orbitals کی بات sorry orbitals کی کہی تھی n ہم نے کہا تھا کہ کیا ہوتا ہے orbits ٹھیک ہے یہاں پر ہم لیکھیں کہ orbits کی بات ہوتی ہے n کی وجہ سے l orbitals کے لئے ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ s p d f اور جب orbitals کی بات آتی ہے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم کس چیز کی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں shape کی کیونکہ s p d f جو ہمارے پاس orbitals n کی الگ الگ shapes ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ ہم اور کس چیز کی بات کرتے ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور difference دیکھیں گے یہاں پر ہمارے پاس difference number 5 آئے گا کہ جب ہم بہر زیٹومک موڈل کی بات کرتے ہیں اس میں ہمیں specify نہیں کیا جاتا کہ ہم کس کی ہم کس تھی directions کی بات کریں یہاں پر ہمیں just one direction کی ہم بات کرتے ہیں one dimension کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم three dimension کی بات نہیں کرتے جبکہ اگر ہم بات کریں quantum mechanical model کی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم کس کی بات کرتے ہیں ہم three dimensional کی بات کرتے ہیں three d کی بات کرتے ہیں three directions کی بات کرتے ہیں یعنی کہ three dimensions کی specifically کہ x y اور z axis پہ ہم جو ہے وہ behavior check کرتے ہیں ٹھیک ہے کس کا electron کا nucleus کی around ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ہم three d کی بات کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک اور یہاں پر point آ گیا ہمارے point number 4 میں ایک اور چیز جو ہم نے یہاں پر miss کی تھی ابھی نہیں لکھی تھی وہ کیا آ گئی وہ ہمارے پاس آ گئی orientation ٹھیک ہے یعنی کہ کس direction میں ہم دیکھتے ہیں کہ electrons جو ہے وہ revolve کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ orientation آ گئی ہمارے پاس ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس کیا آ گئی ہیں differences آ گئے ہیں five differences آ گئے جس میں ہم نے کیا دیکھا ہم نے دیکھا کہ bohards model جو ہے وہ restrict ہو جاتا ہے کہاں پہ one dimension پہ ٹھیک ہے یہ صرف one dimension کی بات کرتا ہے جبکہ quantum mechanical model three dimensions x y z planes کی بات کرتا ہے اسی طرح ہم دیکھیں تو bohards model میں صرف size discuss ہوتا ہے جبکہ quantum mechanical model میں size orbitals یا ان کی shape ہم کہتے ہیں orbitals کے وجہ سے shape اور orientation یہ سب کچھ discuss ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ پھر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ azimutal quantum number principal quantum number دونوں کی بات کی جاتی ہے quantum mechanical model جبکہ bohards model میں صرف principal quantum number کی بات کی جاتی ہے جو کہ represent کرتا ہے definite energy levels یا fixed orbits کو جبکہ اگر quantum mechanical model میں دیکھیں تو energy levels کی بات ہوتی ہے کہ وہ clouds کی form میں ہوتے ہیں جو کہ nucleus کو surround کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں probability کی کہ electron کا کتنا chance ہے کہیں موجود ہونے اور electron behave کرتا ہے as particle bohards model میں جبکہ electron behave کرتا ہے as wave behave کرتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کس چیز کی ہم بات کرتے ہیں quantum mechanical model کی تو ہم نے بات کی ہم نے ڈیفرنسز دیکھے quantum and bohards model کے